انورٹر ایک نیشنل کا یہ فین موٹر اور اس کا آؤٹڈور کا پی سی بی اس وقت تمہارے پاس سرپینی کے لیے آیا ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو فین موٹر ہے وہ بلکل سلو گھوم رہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس فین موٹر کو چیک کرنا ہے موٹر ہے وہ ٹھیک ہے یا کہ خراب ہے اگر تو یہ فین موٹر جو ہے وہ خراب ہے تو پھر اس موٹر کو ہم چینج کر دیں گے لیکن اگر موٹر میں فالٹ نہیں ہے تو پھر اس کے پی سی بی کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں کوئی فالٹ موجود ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اس موٹر پر بنی ہوئی اس وائرنگ دائیگرام کو استعمال کرتے ہوئے ہم تمام کے تمام کنیکشنز وہ کر سکتے ہیں آسانی سے اب فین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری کام ہے یہ آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اس کا جو پی سی بی ہے اس میں یہ والا جو بلیو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تو یہ اس کا کپیسٹر ہے اس کو یہاں سے ہم آٹ کر لیں گے تاکہ ہم ٹیسٹنگ کر سکیں اگر آپ کسی اور کپیسٹر کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے تو پھر آپ کو پروپر طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اس میں فالٹ کیا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم اس پی سی بی کو کھول لیتے ہیں سائٹ پہ جو سکرو لگے ہوئے ہیں ان کو کھولیں گے اسی طرح سے یہاں پر ایک اور بڑا سکرو لگا ہوئے ہیں اب یہ تقریباً یہاں سے کھول گیا ہے اسی طرح سے یہاں سے یہاں سے کھول دیتے ہیں تاکہ کمل طور پر پی سی بی دسکنیک ہو جائے اس لاؤک کو پریس کر لیتے ہیں پریس کیاں بہر آ گیا دوسرے کو بھی پریس کر دیا اور تیسرے کو بھی پریس کرنا ہوگا تاکہ پی سی بی بہر آ جائے بہر آ گیا جی یہاں بھی چونکہ ہیٹسنگ کو بھی سکروز کیا گیا ہے تو یہ ہم سکروز کو کھول لیں گے کیونکہ ہیٹسنگ کو ہم نے پی سی بی کے ساتھ ہی آؤٹ کرنا ہے بہر آ گیا پی سی بی ہیٹسنگ کے ساتھ اگر نورمل ہی دیکھا جائے تو اس پی سی بی میں یہ کپیسٹر جو ہے وہ ایسے پھولا وغیرہ نہیں ہے جسے ہم اندازہ لگا سکے کہ یہ کپیسٹر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے لیکن انٹرنل ہی کیا پروبلم ہے تو وہ ہم چیک کریں گے اس کو یہاں سے آؤٹ کر کے اب اس کے کنیکشنز کو ہم آؤٹ کر دیں گے تو اس کے لئے ہم اور سوڈنگ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ یہ سک کر لیتے ہیں کپیسٹر کو جو ہے وہ آؤٹ کر لیے اس سسٹم میں جو اپنا اس کا کپیسٹر لگا ہوا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں 2.5 میکرو فیرڈ 450 ووڈ کا یہ کپیسٹر یہاں پہ انسٹال ہے اب اس کے لئے میں سسٹم ریڈی کر لیتا ہوں جس سے پھر آسانی ہو جائے گی ہمیں موٹر کو چلانے میں کپیسٹر کی وائر جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس یہ ریڈ وائر ہے تو ایک وائر جو ہے وہ ہم اس میں لگا دیں گے یہ ہم نے لگا دی دوسری وائر جو ہے وہ ہماری وائٹ ہے تو وائٹ میں لگا دیتے ہیں اب اسی طرح سے جو یہ باقی کی دو وائرز ہیں تو یہ ہماری سپیڈ وائرز ہیں تو ہم کسی ایک سپیڈ پہ اس کو پہلے ٹیسٹ کریں گے اس کی جو نیوٹل وائر ہے وہ وائٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم نیوٹل وائر کو اٹیچ کر دیں گے اب یہ جو دوسری وائر ہے مارے پاس اس کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے اب میں سسٹم کو الیکٹرک لگا دیتا ہوں اور فین کو میں چلو کر دیتا ہوں اب یہ فین جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ تو کافی اچھی سپیڈ سے چل رہے لیکن جو کمپلین تھی وہ یہ تھی کہ یہ سپیڈ میں چل رہے اب یہ جو بلیک وائر تھی یہ اس کی ہائی سپیڈ تھی اب یلو وائر کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو یلو وائر کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اب میں دوبارہ سے اس کو الیکٹرک دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ پروپر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ میں نے سٹارٹ کیا فین سٹارٹ ہوا دیکھا جائے تو یہ اتنا خاص فرق نہیں ہے کیونکہ اوپن میں تو یہ بلکل اوکے نظر آ رہا ہے نورملی تو یہ فین بلکل صحیح گھومتا نظر آ رہا ہے آنکھوں کے ساتھ لیکن اب میں کیا کروں گا کہ اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کی سپیڈ کو کہ اس کے کتنے ارپی ایم ہمیں مل رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹیکو میٹر انسٹال کیا ہے اب سپیڈ کو ناپنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ آپ کو لیزر نظر آ رہا ہوگا تو یہ لیزر پوائنٹ وہ میئر کرتا ہے اس کے ارپی ایم کو لیکن یہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ اس کو میئر نہیں کرتا ہے اس کے لیے کمپنی نے یہ ایک ریفلیکٹنگ سٹکر دیا ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک نکال کے سٹکر تو ہم یہاں پر کسی ایک پوائنٹ پر لگا دیں گے اب یہاں پر اس کو میں لگا دیتا ہوں یہ پوزیشن جو ہے وہ دیکھیں اس کے ساتھ آ رہی ہے یہ جو ریفلیکٹنگ یہاں پر لگ جاتا ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے اس جگہ کو اور جو ہی یہ دوبارہ اس جگہ پہ آئے گا تو یہ پھر اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو میں نے آن کیا اور یہ سٹیڈی ہے ریڈی ہے تو یہ جو ہی میں نے فائن کو آن کیا ارپی ایمز ہیں وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 36 جو ارپی ایمز ہیں وہ اس وقت 44 45 بڑھ رہے ہیں یہ سلولی سلولی بڑھ رہے ہیں تو اس کو سلولی سلولی بلکل بھی نہیں بڑھنا چاہیے یہ اس وقت تقریباً 712 ارپی ایمز جو ہے وہ نکال رہا ہے تو ایک منٹ تقریباً 760 712 تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کو بند کر کے تو ہائی سپیڈ پہ لے جاتے ہیں اب فین کو میں سٹارٹ کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ارپی ایمز جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں دیکھیں جی جو ہی میں نے سوچ کو آن کیا تو یہ 21 300 400 500 600 690 اس وقت ہمارا جو ٹیکو میٹر ہے وہ بلکل آف ہے تو فین کو میں سٹارٹ کر لیتا ہوں پہلے جو ہی میں نے فین کو سٹارٹ کیا تو اب میں اس کو آن کر دیتا ہوں میں نے اس کو آن کیا اور یہ دیکھیں جی ہماری جو فین کی سپیڈ ہے وہ اس وقت 760 92 800 ارپی ایم جو ہے وہ اس وقت وہ نکال رہا ہے تو یہ 19 سیکنڈ ہو گئے 728 30 40 یہ اس طرح سے چل رہا ہے اب میں فین کو بند کر دیتا ہوں اور ٹیکو میٹر کو بھی بند کر دیتا ہوں اب دوبارہ سے میں اس کو ہائی سپیڈ پہ لے جاتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تار میں نے صرف چینج کرنی ہے اور بلک پہ لگا دوں گا فین کو سٹارٹ کیا میں نے اب جو ہے وہ میں ٹیکو میٹر بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور یہ ٹیکو میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے تو 903 894 903 میکسیم سپیڈ اس کی نکلی 896 یعنی کہ تقریباً 900 900 and something یہ جو ہے وہ اس وقت سپیڈ یہاں پہ نکل رہی ہے تو تقریباً 150 ارپی ایم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نکل رہے ہیں فین کو بند کر دیتا ہوں ٹیکو میٹر کو بند کر دیتا ہوں ابھی اس کی میں ایک اور ٹرائی کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور کپیسٹر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ 3 میکرو فیرڈ اور 450 وولٹ کا ہی ہے اس کو لگا کے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق آتا ہے اب میں نے 3 میکرو فیرڈ کا کپیسٹر ہے وہاں پہ انسٹال کر دی ہے دوبارہ سے میں الیکٹر کو لگا دیتا ہوں میں نے جو ہی لگایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سپیڈ میں تھوڑا فرق آیا ہے دیکھیں ڈیکو میٹر ہمیں صحیح بتائے گا تو 9 900 16 18 22 21 تھوڑا سا معمولی سا کچھ رپیم 20 30 رپیم جو ہے وہ بڑے ہیں اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ دیکھیں پہلے سے مجھے زیادہ سٹیبل مل رہی ہے اور زیادہ لگ رہی ہے لیکن پھر سے 9 10 فین وہ اتنا نہیں بس تقریباً برابر برابری ہے 10 12 رپیم فرق ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے فین میں پرابلم ہے تو آپ بھی اس طرح سے رپیم کو چیک کر سکتے ہیں کہ فین ہے وہ پرپر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اگر تو بلکل سلو ہے تو پھر تو پتا چل رہا ہے کہ سلو ہے لیکن اگر آپ اس کو جج نہیں کر پا رہے تو پھر اس کے لیے یہ بیس طریقہ ہے کہ آپ اس کے رپیم کو چیک کر لیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں